اسلام علیکم دوستو دعا ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں شپانہ کالیج سے شارہ نور جہاں سے لے کے اور کلندریہ چوب تک یہ جو سینٹر میں برساتی نالا بنایا گیا ہے بلکہ تقریباً یہ آخری مہرائل میں تاقل ہو چکا ہے اور اس کے ایک طرف جو ہے روڈ کارپٹنگ کا عمل کیا جا چکا ہے ایک کارپٹنگ ہو چکی ہے اور جہاں پر ہم ٹرابل کر رہے ہیں یہ در کام ہونا باقی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سائنٹ کی نالے کے ایک دیوار بنائی جاری ہے دوسری طرف کی دیوار بنائی جا چکی ہے یہ آپ کو میں ساری چیز دکھا رہا ہوں ایک طرف کی دیوار بنائی جا چکی ہے اور دوسری طرف کی دیوار تقریباً آخری مہرائل میں داخل ہے اور یہ کافی بڑا نالہ ہے جو کہ کلندریہ سے اگر ہم حساب لگائیں تو شپونر اور شپونر سے آگے کی طرف عبداللہ کالیج تک اس کا کام جاری ہے تو دوسری لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی بڑا برساتی نالہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس روڈ کے اوپر جو ہے جو شارعہ نور جہاں گلاتی ہے اس روڈ کے اوپر بھی کارپٹنگ کا کام شروع کیا جائے گا جس پر ہم ٹریبل کر رہے ہیں تو ایک یہ بڑا گورنمنٹ کا منصوبہ ہے جو کہ اس شارعہ نور جہاں کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے یہ کچھرے وغیرہ سب یہاں سے اٹھا لیے جائیں گے جس طرح وہ اس طرف کے روڈ کے کچھرے وغیرہ حقہ لیے گئے ہیں اور عوام سے گزاری یہ ہے کہ جب یہ نالیں مکمل ہو جائیں تو خدا رہا ہے جو اس میں کچھرہ نہ ڈالیں کیونکہ آپ ہی کے ٹیکسوں کا پیسہ اس پہ لگ رہا ہوتا ہے اب جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو اپڈڈ دی تھی منظور کالونی کے نالے کی وہاں پر بے انتہا کچھرہ ڈال دیا گیا ہے تو یہ رہائشیوں کا ہی کام ہے تو لہٰذا سب سے گزاری چھے کہ کچھرہ اس نالوں میں نہ پھیکیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بارشوں کے طور پر یہ نالیں چوک ہو جاتے ہیں اور پھر پانی جو ہے وہ رولوں پر آ جاتا ہے رولوں سے جو ہے پھر گلیوں میں محلوں میں جمع ہونا شروع جاتا ہے پھر ہم لوگ کوسرے ہوتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری دیکھنی چاہیے اور کچھرہ جو ہے ان نالوں میں نہ ڈالیں دوسری بات آپ پر زیادی خواد ہو چکے ہیں جلدی سیٹپ آ جائے گا تو ان لوگوں سے بھی گزاری چھے کہ خدارہ کچھرہ اٹھانے کا بھی خاص بردوبست کیا جائے اور روز کی بنیادوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رولوں کی صفائیاں تو ہو رہی ہیں لیکن محلے اور گلیوں کے اندر کچھرہ بھی انتھا پڑا ہوتا ہے تو وہاں پر بھیجو بھی لگائی جائے ان کچھروں کو اندر سے اٹھا لیا جائے کیونکہ بعد وقت ہم نے دیکھا ہے گاڑیاں جو ہوتی ہیں کچھرہ اٹھانے والی آتی ہیں لیکن دو چار گلیوں کو جو ہے انہوں نے کچھرہ اٹھایا اس کے بعد وہ چلے گئے باقی اگلی جو گلیاں ہیں وہ وہاں پر کچھرہ ایسی کے ایسے پڑا ہوا ہے تو ان چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی جائے اور گرانچی کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھرہ کونڈی سے بات کر دیا جائے تو بہتر ہے اور کچھرے کو اس کی جگہ پر ڈالا جائے اور اس کے لیے باکس وغیرہ بھی رکھے جائیں جہاں اتنا حرچہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ چیزیں بھی رکھی جانی چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ کچھرہ ان باکسوں میں ڈالیں اور روز کی بنیادوں پر کیم سی کی گاریاں آئیں اور ان باکسوں کو خالی کر کے لے جائیں جہاں جس طرح دوسرے ممالک میں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے بات کرنے ایک پر ہے اور تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ویو میں نے آپ کو دکھایا ہے برطا دینا لے گا اور یہ ایک طرف کی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا روز مکمل کی جا چکی ہے تو یہ تھی اپ ڈیٹ دوستو ایک مقتصر تھی اس کا بھی آپ کو پورا ویو دکھانا تھا اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی شہر کے کسی جگہ پر جہاں کئی بھی ترکیاتی کام کھو رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس کی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو یہاں سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم پاکستان زندہ بات